بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ہے چکن جو کہ ہم اس میں فروٹس کے ساتھ اس کو بنائیں گے تو چکن ویڈ فروٹس بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے اس میں ہم نے لیا ہے تقریباً ہاف کیجی چکن ون کپ ہم نے لیا ہے ٹومیٹو کیوبز اور ون کپ ہی ہم نے لیا ہے چوپڈ انین یعنی کے پیاز کو کاٹ کے لیا ہے ون کپ ہم نے لیا ہے کوکنگ آئل ون کپ ہم نے ڈرائے خوبانی لے لینی ہے اور ون کپ ہم نے ریڈ انار لینا ہے اور اس کے ساتھ جو سپائسز ہم نے ڈالنے ہیں وہ ہم نے لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون سالٹ اور ون ہم نے تقریباً ٹیبل سپون گرین چیلیز کے پیسز کاٹ کے لیا ہے اور بلیک پیپر ہم نے لیا ہے اور اس کو ہم نے چکن کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس کا پانی ڈرائے ہو جائے ون ٹیل میں چکن ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو فرائے کیا تھا اور اتنا فرائے کیا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا گولڈن ہو گیا ہے اور چکن کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم نے جو پیاز چوپ لی تھی اس میں ہم نے پیاز ایڈ کر دینی ہے چکن میں اور جو ٹیماتو لیے تھے ہم نے کیوبز ایک کپ وہ بھی اس میں ایڈ کر دینی ہے اب اس کو ہم نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو پھر سے پکانا ہے جب تک کہ ٹماتٹر کا پانی درائے نا ہو جائے اور جو پیاز ہیں وہ بھی تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو اب ہم نے یہ دونوں چیزیں ڈال دی ہیں اس کو اب ہم تھوڑی دیر کے لئے پکنے دیتے ہیں چکن کو ہم نے فرائے کیا تھا آئل میں اور جب اس کا پانی ڈرائے ہوگیا تھا چکن گولڈن ہوگیا تھا تو اس میں آنین اور ٹماتر ڈال دیئے تھے پھر اس کو اتنا پکایا ہے ہم نے کہ ٹماتر کا پانی ڈرائے ہوگیا ہے پیال بھی سوفٹ ہو گئے اب اس میں ہم سپائسز ڈالیں گے رڈ چیلی پاوڈر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے رڈ چیلی پاوڈر ڈالنے کے بعد نمک ہلدی پاوڈر جو ہم نے لیا تھا وہ اس میں ڈال دینا ہے اب ان کو مکس کریں گے بلیک پیپر ڈال دینا ہے ہم نے تھوڑی سی آپ یہ سپائسز اپنی چوائس کے ساپ سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہیں تو زیادہ سپائسی ڈالنے گرین چیلی ڈال دینا ہے یہ بھی آپ کو جتنا پسند ہے وہ ڈالیں سوکی خوبانی جو ہم نے لیچی وہ اس میں ڈال دینا ہے اب سب چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس اپ کر لینا ہے سپائسز ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے چکن کو بھون لینا ہے اور جو اس میں تاکہ پانی ورہ کچھ رہ گئے وہ ڈرائے ہو جائے ہمارے مسالے سارے ہیں وہ بھونے جائیں اب ہم نے اس میں ایک کپ پانی جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ جو چکن ہے ہمارا وہ ٹینڈر ہو جائے اچھے طریقے سے گل جائے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو لٹ دے دیں گے کور کر کے ہم نے اس کو پکانا ہے پہلے ہم اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے اور جب اس کو ایک اوبال آجے گا تو پھر ہم نے فلیم لو کر دینا ہے اور چکن سوفٹ کر لینا ہے چکن کا پانی ارموست ڈرائے ہو چکا ہے اور اسے ہم نے ہلکی آنچ پہ دم بھی دے دیا تھا پانچ منٹ کے لیے اور اب ہم نے اس کو چکری سے مکس کر لینا ہے چکن ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے اب جو انار کے دانے ہم نے اس میں لیے تھے وہ ڈال دینے ہیں میں تھوڑے سے زیادہ کام ڈال رہی ہوں آپ اپنی چوائیس کے حساب سے ڈال دیں اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ اس میں یوتے کے تھوڑا سا اچھا فلیور آ جاتا ہے جب موں میں آتے ہیں تو بہت زیادہ ٹیسٹی اس کا فلیور آتا ہے تو اب ہم نے اس کو مکس کرنے کے بارد پھر فردہ تھوڑا سا دم دے دیں گے سالن کو ہمارے دم آ چکا ہے اب ہم اس کو چولا اپنا پلین اوف کر دیں گے اور چلیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب جو ہم نے انار کے تھوڑے سے دانے بچا کے رکھے تھے وہ ہم نے اس کے اوپر سپرنکل کر دینے ہیں اپنی چوائز کے ساپ سے آپ اس کو اس طرح سے گھرنش کر لیں اور اس کو ہم رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو ہماری ریسیپی ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں تھانکیو موسیقی